بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بھیڑیا ایک خونخار جانور مانا جاتا ہے اگر ہم سے کوئی کہے کہ ایک بھیڑیا جو بھوکا بھی ہے مگر اس کے باوجود بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے تو ہم اس بات پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ بکری بھیڑیا کی غزہ ہے اور اگر بھیڑیا بھوکا بھی ہو تو ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ بکری کو چھوڑ دے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم ایک بھیڑیا کا حیران کن واقعہ بیان کریں گے جو ہمارے پیارے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر بکریوں کی حفاظت کرتا رہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑیا نے چرواہے کی بکری پر حملہ کر دیا لیکن بکریوں کے چرواہے نے اس بھیڑیا سے بکری کو واپس چھین لیا بھیڑیا بھاگ کر ایک ٹیلے پر چڑ گیا اور کہنے لگا کہ اے چرواہے اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا تھا مگر تُو نے میرا رزق چھین لیا ہے چرواہے نے یہ سن کر کہا خدا کی قسم میں نے آج سے زیادہ کبھی کوئی حیرت انگیز اور تاجبخیز منظر نہیں دیکھا کہ ایک بھیڑیا مجھ سے کلام کر رہا ہے بھیڑیا کہنے لگا کہ اے چرواہے اسے کہیں زیادہ عجیب بات تو یہ ہے کہ تُو یہاں بکریوں چرا رہا ہے اور تُو اس نبی کو چھوڑے ان سے مو موڑے یہاں بیٹھا ہے جن سے زیادہ بزرگ اور بلند مرتبہ کوئی نبی نہیں آیا اس وقت جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں اور تمام اہل جنت اس نبی کے ساتھیوں کی شان جہاد کا منظر دیکھ رہے ہیں تیرے اور اس نبی کے درمیان بس ایک گھاٹی کا فاصلہ ہے کاش تُو بھی اس نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے لشکر کا ایک سپاہی بن جاتا چرواہی نے اس گفتگو سے متاثر ہو کر کہا کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا بھیڑیے نے جواب دیا کہ تیرے لوٹنے تک میں خود تیری بکریوں کی نگبانی کروں گا چنانچہ چرواہی نے اپنی بکریوں کو بھیڑیے کے سپورد کر دیا اور خود بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا اور واقعی بھیڑیے کے کہنے کے مطابق اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جہاد میں مصروف پایا پھر چرواہی نے بھیڑیے کے کلام کرنے کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤگے تو اپنی سب بکریوں کو زندہ و سلامت پاؤگے چنانچہ چرواہی جب لوٹا تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بھیڑیہ اس کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے اور اس کی کوئی بکری بھی زائع نہیں ہوئی بھیڑیہ کے لیے ایک بکری زبا کر کے پیش کر دی اور بھیڑیہ اس کو کھا کر چل دیا سبحان اللہ دوستو یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے کہ ایک بھوکا بھیڑیہ جو بکری کے شکار کے لیے آیا تھا مگر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت اور عقیدت تھی کہ اپنی بھوک کو بھول کر بکریوں کی حفاظت کرنے لگا دوستو سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنی دوست احباب اور فینلی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ تعالی ابھی ویڈیو میں مناقات ہوگی تب تب کے لیے خدا حافظ